اسلام ناظرین میں ہوں اسد علی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسر میں آج ہم آپ کے لیے جو خبریں لے کے آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے ملک میں اس وقت ایک تناؤ کی کیفیت ہے ایک جسے کہتا ہے نا ایک سیٹ اپ اس وقت ہل رہا ہے بنیادیں اس کی ہل گئی ہیں تو اس ماحول میں جو کارڈز کھیلے جا رہے ہیں اب حکومت جو تو اقدامات لے رہی ہے اور حکومت کے بعض لوگ اس کو جو مشریح دے رہے ہیں اس پر آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اس بدگمانیوں اور وسوسوں کے موسم میں چیف جرسس قادی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ میں چار ایڈ ہاک ججز کون اور کیوں لانا چاہ رہے ہیں اس پر بھی آپ کو کچھ خبر دیں گے اور یہ تمام جو معاملہ ہے اس سب پر ذرا آج بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی ہے ہو کیا گیا ہے آخر ہل کیوں گئے ہیں سب تو یہی سب بات کریں گے آج کے اسطور انسنسرڈ میں آپ کو کچھ انسنسرڈ اور بڑی اور اندر کی خبریں دیں گے تو دیکھیں کل سے حکومت کا پینک اپنی بلندیوں کو چھوڑا ہے ٹھیک ہے کل عطا طارد صاحب نے جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے تین بڑے اعلانات کیے ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو اقتدار میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بارہ جولائی کی پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹے دینے والی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کریں گے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم کاروائی انیشیئٹ کریں گے سپریم کورٹ میں سے پی ٹی آئی کو بطور جماعت پابندی لگا کے ختم کروانے والی تیسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم آہ سابق وزیراعظم امران خان سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور سابق صدر آریف علوی کے خلاف آرٹیکل چھے کی سنگین غرداری کی کاروائی انیشیئٹ کریں گے اب دیکھئے یہ تینوں بہت بڑے اعلانات ہیں اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے اعلانات نہیں ہیں پی ٹی آئی تو آرڈی زیر اطاب ہے ان کو کیا کا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کوٹس کو آنکھیں دکھائی جاری ہیں کہ جو اتاتا رہ سابق نے کہنا enough is enough وہ دراصل جسیس منصور علی شاہ کو کہہ رہے تھے enough is enough وہ دراصل جسیس بابر ستار جسیس موسن اکتر کیانی جسیس سردار اسحاق جسیس عرباب طاہر جسیس تاریخ موجہ ہنگیری جسیس سمن رفعت امتیاز اور ان ججز کو جنی کے وہ جسیس آلیہ نیلم صاحبہ کو اور ان لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے enough is enough ٹھیک ہے وہ جسیس آہ 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 آ وہ جس اس عرفان صادت خان کو کہہ رہے تھے enough is enough وہ جس اس عائشہ ملک کو کہہ رہے تھے enough is enough وہ جس اس شاہد وحید کو کہہ رہے تھے enough is enough وہ ان تمام ججز کو کہہ رہے تھے enough is enough مزید اب آپ اس سے آگے نہیں جائیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے اصل خوف یہ ہے کہ یہ ججز تو دو ہزار چوبیس کے آٹھ فروری کے الیکشن میں اصل منڈیٹ جس کا ہے جس کو عوام نے ووٹ دیئے ہیں یہ اس کو منڈیٹ دینے جا رہے ہیں ریزرف سیٹیں انہیں دلوا دیئے ہیں اگلے مرلے میں فارم فورٹی فائیو کھول لیں گے تو پھر ہمارے پلے ٹکا نہیں بچے گا ابھی بھی ہم منارٹی پارٹی کی گورنمنٹ ہوں گے اور پھر اس صورت میں تو بالکل ہی ہوں گے اب اس میں آپ دیکھئے کہ حالانکہ آپ دیکھئے کہ باورود اس کے کہ پی ٹی آئی کو یہ ریزرف سیٹیں مل بھی جائیں حکومت کی ٹو تھرڈ میجارٹی تو جاتی ہے لیکن سیمپل میجارٹی ابھی بھی نہیں جاتی سیمپل میجارٹی کی ساتھ وہ ابھی بھی گورنمنٹ کر سکتے ہیں دو سو کے قریب اتحادی ملا کے ان کے ابھی بھی اراکہین ہیں ایک سو بھتر اراکین سے ان کو حکومت بنانی تھی تو پھر آخر اتنا پینک کیوں کیونکہ نظر آرہا ہے سیمپل میجارٹی بھی چلی جائے گی فارم فورٹی فائب کھل گئے تو اب اس کے لیے انہوں نے کارڈی کے وہ رولنگ پارٹیز چیلنج کر رہے ہیں صرف نون لیگ نے ابھی تک اپیل دائر کیا اور وہ بھی فکس نہیں ہوگی اس فیصلے پر عمل درامت بھی ہو جائے گا اور وہ اپیل بھی فکس نہیں ہوگی کیونکہ اس کی وجہ ہمیشہ اپیل ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد فکس ہوتی ہے ریویو نظر سانی ڈیٹیل فیصلہ آنے کے بعد فکس ہوتی ہے تو انہوں نے ریویو دائر کیا ہے وہ تو ڈیٹیل جنمنٹ جب آئی گیا ہے کہ چیلی جسیس قادی فائصہ کے بھی پانچ ماہ بعد فکس ہوا تھا کیونکہ پانچ ماہ بعد ان کے خلاف ریفرنس والے معاملے پر جسیس عمرتہ بندیال صاحب نے ڈیٹیل ریزنز دیئے تھے اسی طرح دوسرا انہوں نے کہا دی کہ وہ ہم آرٹیکل چھے کی کروائی عمران خان صاحب قاسم صوری صاحب اور صدر عارف عروی کے خلاف دائر کر رہے ہیں اب یہ کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروبل سپریم کورٹ بھیجیں گے کہ آپ سنگین غداری کا مقدمہ کہاں پہ سنگین غداری کا کورٹ بنے گا چلے گا کب چلے گا اور اس مقدمے کی کیا حصیت ہوگی جبکہ آپ کی ویسے ہی اس حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ اپنی پس ترین حدوں کو چھو رہی ہے وہ نچلی ترین سطح پر گر گئی بھی ہے اس گورنمنٹ سے آپ کہیں کہ وہ کسی کے خلاف آرٹیکل چھے کی کروائی کر لے گی یہ تو میاں نوازشی صاحب سمپل مجارٹی لے کے آئے تھے ایک طاقتور حکومت کے ساتھ تو وہ انہوں نے ایک آرٹیکل چھے کا کیس جنرل مشرف ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کے خلاف انیشیئٹ کیا تھا جس کی کوئی پاپولارٹی نہیں تھی تو اس کے اوپر ان کی حکومت ہلکے رہ گئی تھی آپ اس وقت حکستان کی سب سے بڑی اب تو آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت حکستان کی عددی لحاظ سے سب سے بڑی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کے سربراہ جس کی نام پر وہ ووٹ پڑھایا ہے اس عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے کی کروائی انیشیئٹ کر کے اس کو سسٹین کر لیں گے پھر جی ہم پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے اس سے زیادہ مزکا خیز کوئی حرکت نہیں ہو سکتی تھی یعنی کہ ایک جماعت جس کو سپریم کورٹ نے پارلیمانی پارٹی بنا دیا ہے آپ کہہ رہے کہ وہی سپریم کورٹ آپ اس کو بین کریں یہ آپ کی امید ہے مطلب اس سے زیادہ میں نے جاہلانا بے وکانا اور مطلب کیا حرکت ہے اور وہ کہتے ہیں خدا نے جب کسی کو تباہ کرنا ہونا تو وہ سب سے پہلے ان کی اکل پر پردہ ڈالتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے جن ملکوں نے ترقی کی جو ریاستیں قائم رہی جو پھلی پھولی انہوں نے بندوق کے سر پہ نہیں ترقی لی وہاں پر اکل مند لوگ حکمران تھے انہوں نے اکل مندانہ ڈیسینز لیے ٹھیک اور وہ ملک تباہ تب ہوئے جب وہاں پر اکل مند حکمران نہ رہے جب ایسے حکمران آگئے جن کو اپنی طاقت پہ زوم ہونے لگ گیا تو پھر ادھر سب کچھ ہوتا گیا اور یہاں پر جو دوسری بات ہے کہ بھائی آپ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا آئی کیو لیول کیا ہے ان کی ڈیسین میکنگ کی سٹرنگت کیا ہے یہ کتنے اکل مند لوگ ہیں اگر یہ اس قسم کی خواہشات لے کے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کہتے ہیں ہم تو کچھ کر گزریں گے کیا کر گزریں گے معیشت میں جان نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں مزید ڈسٹیبلیزیشن لائیں گے ادھر لاکہ ٹی ایل پی والے بٹھا دی ہیں فیضاباد سارا بند کروایا صرف ملک میں کرائیسز کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم سپریم کورٹ سے لڑیں گے ہم ان سے لڑیں گے ہم ہائی کورٹ سے لڑیں گے ہم سب کو اکھاڑ کے رکھ دیں گے بھائی آپ کے پلے آگے کچھ نہیں آپ کسی کو کیا اکھاڑ لیں گے اور اب وہ اپنے ٹاؤٹ یوٹیوبروں کے ذریعے اب چلائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی ای کو بین کر دیں گے دیکھو اگر یہ عدالتوں کو سمجھنا آئی تو پھر کچھ غیر آئی نہیں ہوگا دیکھو آپ دیکھو مارشاللہ نہیں تو امرجنسی لگ دے گی پی سیو آجے گا فلان ہو جے گا جی ہو جے گا بھائی غیر جمہوری ہو جے گا غیر آئینی ہو جے گا آلریڈی ملک غیر جمہوری اور غیر آئینی ہے اس ملک میں یہ ایک ہائیبریڈ نظام کبھی بھی جمہوریت نہیں ہوتی یہ سب سے زیادہ بدبودہ رہنا نظام ہوتا ہے جس میں آپ سیویلین پپٹس کو سامنے رکھ کر شہریوں کے حقوق کچلتے ہیں ملک کی شخصی ازادیاں کچلتے ہیں جمہوریت کچلتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ گندہ نظام ہوتا ہے جو اس وقت ملک میں ہے اور پچھلے دور میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی نظام تھا اور اسی نظام نے ملک کو تباہ کیا ہے تو اگر جن کو لگ رہا ہے کہ وہ اس نظام کو سسٹین کروالیں گے گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے ابھی بھی نہیں سمجھا رہا تو پھر آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا آپ نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لیں بھائی ماضی میں جب یہ کوششیں کی جاتی تھی نا تو معیشت میں دانے پڑے ہوتے تھے تو آپ یہ لڑائیاں لڑ لیتے تھے ابھی تو معیشت ختم ہوئی ہے بھوک ننگ کریئٹ ہوئی ہے ملک اندر اور لوگ آپ پر غصے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو ڈفائے کر کے will of the people کو ڈفائے کر کے سیریسلی یہ آپ کی عقل اور بوجھ کا لیول ہے تو یہ ملک واقعی تباہی کی طرف جا رہا ہے بلکہ تقریباً تو تباہ تو ہوئی چکا ہے مجھے تو اللہ میرے ضرور غلط ثابت کریں مجھے تو اب لگتا ہی نہیں کہ یہاں سے یہ ملک کبھی recover کر سکتا ہے جو اس ملک کی حالت کر دی گئی ہے تو بہرحال اب جب یہ حالت آگی ہے تو یہاں پر کچھ حکومت کے جو سین وائسز ہیں نون لیگ کی وہ کہتے ہیں کہ میاں نوازشی صاحب سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ میاں نوازشی صاحب سے ملاقات کی رہے اور ان کو سمجھایا جائے کہ جسٹس منصور علی شاہ تین سال کے لیے چیف جسٹس آ رہے ہیں اور ان کے بعد جسٹس منی بختر نے چیف جسٹس بننا ہے انہوں نے بھی قریباً ایک سال کے قریب چیف جسٹس بننا ہے تو یہ دو چیف جسٹسز ہوں گے چار سال ہم ان سے لڑائی مت لیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑے گی کیوں کیونکہ چیف جسٹس قادی فائز صاحب بے شک کہ ہمیں وقتی طور پر بچائے ہوئے ہیں وہ ہمارے نظام کی گرنٹی ہیں وہ پیوٹل ہیں سیٹ اپ کے لیے لیکن وہ نہیں جیجز منیج کر پائے تو آپ برائی مہربانی یہ نہ ہو کہ ہم مکمل عدلیہ میں تنہا رہ جائیں چیف جسٹس قادی فائز صاحب کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے یہ جو فیصلہ ہے بارہ جولائی والا ریزرڈ سیٹوں والا یہ صرف ہمارے خلاف فیصلہ نہیں ہے یہ چیف جسٹس قادی فائز صاحب پر ادم اعتماد بھی ہے ان کی ایکسٹنشن کو نو بھی ہے ہمارے جوڈیشل پیکیج اور کانسٹوٹیشنل امینڈمنٹ کو نو بھی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی اور روٹ سے یہ کوشش دوبارہ کر کے دیکھیں گے تو وہ ناکام ہو گئی تو پھر یہ جیجز ماف نہیں کریں گے کہ آپ پھر بھی ہماری طرح سے ایک واضح جواب ملنے کے بعد بھی ایک واضح انکار کے بعد بھی آپ لوگ یہ سب کچھ کرتے رہے تو پھر اب آئے اور پھر جیسے ہی یہ جائیں گے فارم فورٹی فائیو کھل جائیں گے پی ٹی آئی کی ابھی بھی ریگنگ والی پیٹیشن ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوئی دوزار آٹھ کے آٹھ فر بھی دوزار چودہ دوزار چوبیس کے الیکشن والی تو وہ بھی ٹیک اپ ہوگی سب کچھ ہوگی تو ہم تو اکتوبر میں کھل جائیں گے اور ہو سکتا ہے فروری مارچ میں ہم چلے جائیں سارے تو اس کے لیے ابھی اس ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کریں ری کانسلییشن کی کوشش کریں اور اگر ہم شہباز کیمپ پر ذریعہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز کیمپ پر تکیہ کرتے رہے تو یہ تو پنڈی کیمپ ہیں انہوں نے تو آج پارٹی کو اس جگہ پہ پہنچایا جو انہوں نے ڈیلیں کی اکتوبر نومبر دوہزار اکیس سے لے کے آج کے دن تک اور جس طرح سے یہ نو کانفیڈنس کروا کے لائے اور پھر اس کے بعد اقتدار میں بیٹھے رہے بجائے اس کے کلیکشن میں جاتے اس نے تو پارٹی تباہ کی ہے کہ آج پارٹی سیمپل مجارٹی لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی وہ تو اور پھر اس سیمپل مجارٹی نہ ملنے کے باوجود بھی ہم اقتدار میں آکے بیٹھ کے ہمیں فارم فورٹی سیون کی لاسٹک کی شلواریں پہنوا دی گی کہ جس دن ہم ہم نے پنڈی کے تک کسی بات کے پر آرگو کرنے کوشی کی تو ہماری شلواریں کھینٹ دیں گے نیچے لاسٹک کی تو آل ریڈی ہمارے ساتھ بہت ہو چکا مزید ہم اپنے آپ کو تباہی کے اس طرح رستے پر مت لے کے جائیں لیکن بہرحال ابھی تک ان لوگوں کی ملاقاتیں تو نہیں تہپ آسکیں اب وہ جو چور دروازے ہیں کہری کسی طرح سے پھر بھی لائے جا سکے ٹھیک ہے اب اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشل پاکستان ہے جس کے سربلاہی چیف جیسس کادیف ایسا کرتے ہیں بطور چیئرمن اور ان کے ساتھ اس میں جیسس منصور علی شاہ ہیں جیسس منی بختر ہیں جیسس جائیہ افریدی ہیں جیسس امینو دین خان ہیں ریٹائرڈ جیسس منظور احمد ملک صاحب ہیں لام نصر آزم جی طالر صاحب ہیں اٹان جنرل منصور عثمان وان صاحب ہیں اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین صاحب ہیں انہوں نے اب کہا ہے انہوں نے انیس تاریخ کو اجلاس بلایا جوڈیشل کمیشنر پاکستان کہا اس میں اب ایڈ ہاک جیجز سپریم کورٹ میں چار نامزد کیے گئے ہیں جن کے ناموں پر وہاں پر گور ہوگا اور اپروول ہوگی اب دیکھیں یہ چار نام جیسس مشیر عالم ہیں جیسس مقبول باکر صاحب ہیں جیسس مرد عالم میہ خیل صاحب ہیں جیسس سردار تاریخ مسعود خان صاحب ہیں چیز یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں ابھی ہم ان جنس پر بھی بات کرتے ہیں جب بدگمانی اور وسوسوں کا موسم ہے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیجز سٹفنگ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر جب چیف جیسس کادیف آئیسا واضح طور پر میجارٹی لوز کر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ان سترہ جیجز میں چیف جیسس کادیف آئیسا اب صرف چار جیجز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک وہ خود ایک جیسس جمال خان مندوکیل ایک جیسس امین الدین خان اور ایک جیسس نئیم اختر افغان تیرہ جیجز اب ان کی چوائس میں نہیں ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ایسے میں کیا وہ یوں جیجز سٹفنگ کر کے اپنی میجارٹی بنانا چاہتے ہیں وجہ دی جاری ہے کہ پینڈنشیف کیسز بہت زیادہ ہوگی ہے تو اس وجہ سے جیجز کی ضرورت ہے بلکل واقعی ہسٹارک آئی ہے پینڈنشیف کیسز لیکن آپ یہ تو دیکھیں جیجز لارے کون سے ہیں جیسس مشیر عالم صاحب ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے آخری دن ریٹائرمنٹ کے یہ ہزاروں سرکاری ملازمین کو فارق کر گئے تھے جس کے لیے ان بچاروں نے اپنی فیملیز کے ساتھ دھرنا دیئے رکھا پھر ٹھیک ہے وہ اتنا ان کا متنازعہ فیصلہ تھا آپ ان کو لائیں گے واپس پھر جیسے سے مقبول باکر صاحب نو ڈاؤٹ ایک اچھا جائچ ہے ای ریلی لائکڈ ہم جب یہ سپریم کورٹ میں ججز تھے لیکن معذرت کے ساتھ جیسے سے مقبول باکر چیف منسٹر صندھ بن چکے اب ایک دفعہ اب وہ ایک پولٹیکل آفس انجوائے کر چکے ہیں ایک صوبے پر حکومت کر چکے ہیں اور اس صوبے میں آٹھ فیصلی دوہزار چوبیس کو ایک متنازعہ الیکشن میں جو کراچی میں جس انداز میں پی ٹی آئی کو باہر نکال کے ایمکیم کو سیٹیں دی گئی اس وقت یہ چیف منسٹر تھے اور کل کو دھاندلی کی پیٹشنیں آنی ہے سب کچھ آنا ہے بہت کچھ آنا ہے جسیس مقبول باکر صاحب کو یہ اڈھاک جج کا اودا لینا چاہیے he should now sit and enjoy a retired life he was a good judge مزید اپنے آپ کو داغدار مت کریں پھر آجیں جسیس مظہر عالم خان صاحب کے پر ٹھیک ہے اب جسیس مظہر عالم خان میاں خیل صاحب جو ہیں انہوں نے وہ نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قاسم صوری صاحب کے خلاف تو آرٹیکل چھ کی کاروائی بھی انیشیئٹ ہو سکتی ہے اور یہ جو معاملہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے والا اب ان کا نام بھی اس میں ہے ٹھیک ہے تو کل کو یہ آرٹیکل چھ کی کاروائی انیشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چکر میں ہے یہ حکومت تو اسے میں جسیس مظہر عالم میاں خیل سیریسلی پھر آجیں جسیس سردار تاریخ مسعود خان صاحب اب ان میں سے اگر اب دو جسیس پہلے نام لیا ہے جسیس مقبول باکر جسیس مظہر عالم میاں خیل ان کی وجہ سے چیف جسیس قادی فائیسا چیف جسیس بنے ہیں کیونکہ انہوں نے چیف جسیس قادی فائیسا کو اس ریفرنس سے بچایا تھا تو کیا آپ اس چیز کا ریوارٹ دے رہے ہیں پھر آجیں چوتھے جسیس سردار تاریخ مسعود خان صاحب ٹھیک ہے کرمنل آکھ اچھے جسیس ہیں کرمنل کیسیس کی پنڈنسی بھی بہت ہے ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ کم از کم جب بڑے تحضی سے کرمنل آکھ اکر کیسیس نمٹاتے ہیں تو جو جیل پیٹیشنیں ہیں دیگر اس قسم کی بیل کی پیٹیشن ہیں وہ جب تحضی سے نمٹا دیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بیک لاغ کم ہو سکتے ہیں لیکن اگین دستر سردار تاریخ مسعود خان صاحب بھی بہت کی تھے باوجود اس کے کے لئے بینچ کا حصہ نہیں تھے چیف جسیس قاضی فائزہ کو بچانے میں ان کی پسے پردہ بہت مہنتے ہیں اس میں اور یہ چیف جسیس قاضی فائزہ کی سب سے قریب بھی رہے ریٹائرمنٹ تک تو کیا آپ اگین ان کو کرمنل آکھا بیک لاغ ختم کروانے کے لئے سپریم کورٹ میں لارے ہیں یا اگین اپنے اعتماد کا جیٹ لارے ہیں تاکہ کل کو اب جو بات چل رہی ہے اب جو حکمران جماعت پی ایم ایل این کے بعض جو بکلا آکاؤنٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزرف سیٹوں والا معاملہ ہے نا اب فل کورٹ جو بنے گا وہ اکیس میمبر ہوگا کیونکہ اس میں جی چار جڈیز بھی شامل ہوں گے اور اس سے پھر فیصلہ ریورس کروا دیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جن جڈیز کا ہے ریویو میں بھی وہی بیٹھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ریویو میں نیا فل کورٹ بنے لیکن سپریم کورٹ ہے انڈا دے بچہ دے چیف جسٹس کی سواب دید ہے وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں دیکھیں کہ کمیٹی ان کو بنانے دیتی ہے وہ والا فل کورٹ اکیس میمبر کے نہیں ٹھیک ہے اور پھر کیا پی ٹی آئی کو بین کروانے کے لیے بھی پھر ان جنجز کا ساتھ ملا کہ چیف جسٹس کا دیفائیسہ کو مجارٹی دلوائی جانی ہے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر عمران خان صاحب سابق صدر عارف علوی صاحب اور قاسم صوری صاحب پر جو آرٹیکل چھے کی ٹریزن کی کروائی کرنی ہے اس کے لیے درکار ہیں یہ ایک ایسا ماحول ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز ہے کہ یہ تمام کوششیں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی پوری کوشش کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی بھی پوری کوشش کر رہی ہے یہ حکومت ابھی بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پچیس اکتوبر کو گھر مت جائیں ان کو ایکسینشن ملے یہ سب کچھ بتا رہا ہے لیکن کیا یہ ہو پائے گا تمہارے خیال میں دلی دورست ممکن نہیں رہا اس طرح سے آسان نہیں رہا کہ یہ سب کچھ ہو پائے تو بارحل ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے مکل رکھی اللہ حافظ